کوئی اور اچھا انسان بننا ہو وہ تھوڑا اور پہلے اٹھے وہ تحجد پڑھے تحجد پڑھنے سے قسم ہے رب کعبہ کی ہزاروں بیماریوں کا علاج صحت بنتی ہے تحجد ہمارے حضرت کے شیخ حضرت مرشد عالم حضرت خادہ شاہ غلام حبیب نے مطلع رہے ایک سفر پر جا رہے تھے ستر سال کی عمر تھی اور حضرت فرماتے ہیں کہ انتہائی تندرست اور خبرو تھے خبر لہیم شہیم اور مضبوط ان کو دیکھ کر ایک انگریز کو بہت لالا چاہیے کیا صحت ہے اس آدمی کی ان کا آپ کی کیا عمر ہے ان کا ستر سال ستر سال چھا کیوں آپ کو تاجب کیا ہو رہا ہے ان کا میری تو چاریس سال کی عمر میں بڑا ہو گیا آپ ستر سال کی عمر یہ جہاں یہ جو خاتون میرے ساتھ ہیں میری تیسری بیوی ہیں اور اس کی حالت خراب ہو گئی چھرے تو ان کا can you please tell me آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے تو حضرت نے فرمایا چاہ سمجھو گے تم چاہ سمجھو گے تم میری صحت کے دو راز ہیں بچپن سے آج تک میری کبھی تحجد نہیں چھوٹی اور میں نے لوہے کا لنگوٹ بانہا ہوا ہے یعنی جنسی لائن کا کوئی گناہ مجھ سے کبھی نہیں ہوا یہ ہے صحت کا راز ہم تو دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں آخرت کو بھی خراب لوگوں جو واقعی ترقی کرنا چاہتے ہو تو اس بات کے مطمئن نہ ہو جانا کہ مجلس کے اختتام پر طوبہ کے کلمات پڑھ لیے بیعت ہو گئے معمولات کے مجلس میں بیٹھ گئے کچھ سویا کچھ سنا اور اس کے بعد ایک سال کے بعد ملاقات ہی اور کہا حضرت وہ معمولات کی پابندی نہیں ہو پاتی کچھ ہو پاتی ہے کچھ نہیں ہو پاتی تسبیح ہو پاتی ہے مراقبہ نہیں ہو پاتا مراقبہ ہوتا ہے میں سو جاتا ہوں اس طرح اصلاح ہوگی میرا تو اپنا جو بس چلے تو واقعی میں انشاءاللہ حضرت پاہ سے کوئی پوچھنے والا ہوں یہ سب بند کر دوں میں بلکل بند ہو جائے بیعت ہونا بلکل یہاں تو بلکل بند ہو جائے پہلے ایک مرحلہ ہو سال دو سال کا اصلاحی تعلق کا جس میں ایک شرطیں ہوں اتنے بجے سو گے اتنے بجے اٹھو گے اتنی وردش کرو گے اتنی مانی واغ کرو گے یہ کھاؤ گے یہ پیو گے اس طرح اپنی شہد بناو گے اس طرح اپنے نظام الوقات کو درست کرو گے اتنی رکعت تحجب پڑو گے فضل کی نماز پڑو گے فضل کی نماز کے بعد تلاوت کرو گے اتنا کرو گے روزانہ چارٹ بناو یہ سب کرو سال دو سال اس کے بعد بیعت ہونا ورنہ کہیں اور جاؤ اس لیے کہ اللہ کرے گی یہ جگہ بھی وہ بن جائے جہاں کوئی آنے والا یہ کہہ سکے کہ جس کو ولی اور قطب بننا ہو کہیں اور جاؤ انسان ظنہ ہو تو یہاں ہو یہ اس سے میں مطمئن بالکل نہیں ہوں کہ ہزاروں ہزار نے بیعت کے کلمات پڑھ لیے توبہ کر لی رسمدہ ہو گئی سمجھے کہ ہم بیعت ہو گئے فخر سے کہنے لگے اور اس کے بعد نہ معمولات نہ زندگی کا ڈسپلن نہ اخلاق نہ انسانیت کے عادات اور یہ کہنے لگے کہ ہم بیعت ہو گئے ہم بیعت ہو گئے یہ تو الٹا ایک جہلِ بسیط سے جہلِ مرکب میں مبتلا ہو گئے حضرت تھانجی نے مطلعہ لے آج یہ معلوم ہوتے ہیں ان کے ہاں بیعت ددددس سال کے بعد کرتے تھے وہ کسی کو خوبناک رکھرتے تھے اور اسی بس آدمی کو بیعت کرتے تھے جس کے بارے میں ان کو دسوں سال کا تجربہ ہو جاتا تھا واقعی یہ آدمی جو کہیں گے اس پر عمل کرے گا پوری زندگی کے لائف ہسٹائل کو بدل کر دکھا دے گا وہ آئے بیعت میں وہ نہ سرسلہ بجنام ہوگا ان ہزاروں لوگوں سے جن کے کاہنی بھی نہیں ختم ہوئی جن کا جھوٹ بھی نہیں رخصت ہوا جن کی تمام تر خرابیاں باقی رہیں اور وہ مراقبہ بھی کرتے رہے اور ذکر بھی کرتے رہے اور دنیا بر میں کہتے بھی رہے کہ ہم بیعت ہو گئے ہم بیعت ہو گئے بیعت ہو گئے حالانکہ وہ اسلام کو سمجھے بھی نہیں اسی لئے ان کا نام حکیم الامت ان کا لقب پڑا واقعی وہ حکیم الامت تھے انہوں نے چور پکڑے تھے ہمارے چور پکڑے تھے کہاں کہاں پانی مرتا ہے اور کیا اوور ہالن کرنی پڑے گی پورے سسٹم تو ٹھیک کرنا پڑے گا جب ہم نیک بنیں گے اس لئے لوگوں آج اپنی پرانی حسرت ایک میں نے نکالی ہے میں بہت دن سے چاہتا تھا کہ موضوع پر کھل کے بات کروں کیونکہ اس پورے سفر میں اپنے حضرت کے بیانات کے جو رخ دیکھا اس آجیز نے پورے سفر میں پورے ہندوستان کے سفر میں حضرت کے بیانات کے جو رخ رہا وہ بہت قریب رہا اس مزاج سے ہر جگہ حضرت نے جو بیانات کیے وہ انسانی انسانیت کے مزین کرنے کے انسانیت کے آداب کے اور اس سے موقع اٹھا کر اس موضوع پر موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ بات کرنے کا اس آجیز کو حضرت سے موقع ملا اور حضرت نے بہت حوصلہ افضائی فرمائی بہت حوصلہ افضائی فرمائی کہ نہیں اب ان باتوں کو آپ کھول کر بیان کریں اگر اللہ نے آپ کے دل پر یہ چیزیں منشرے کی ہیں تو اس کو خود کھول کر بیان کریں اور آگے کا مشورہ انشاءاللہ با اس لئے یہ آجیز بہت صفائی سے کہتا ہے جو لوگ واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں وہ پورے نظام اور اوقات کو درست کریں فرم اور کاغذ لے کر بیٹھیں اپنی جائری اور اپنا شجول چوبیس گھنٹے کا لکھیں اور اس کے مطابق اس شجول کے مطابق ہمیں زندگی گزاریں ہمیں تھکے ہوئے لوگ نہیں چاہیے ہمیں اولوالعظم لوگ چاہیے حوصلہ مند لوگ چاہیے ہمیں پک کے ارادے والے لوگ چاہیے ہمیں ذل پاور والے لوگ چاہیے ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اپنی زندگی کو پورا بدل جاننے کا ارادہ رکھتے ہوں اور وہ یہاں سے تیہ کریں کہ مجھے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے اٹھتے ہی مجھے سب سے پہلے یہ دعا پرنیے اللہ کو یاد کرنا ہے اپنے بڑوں کو سلام کرنا ہے اس کے بعد مجھ کو سنت کے مطابق پھر اس سنجھے وضو سے فارغ ہونا ہے پھر مجھے دو چار رکعت اپنے ہی کمرے میں مسلحہ بچھا کر تحجد کی نیت سے دو چار رکعت نماز پرنیے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے خوش خوش تیار ہو کر دعا پڑھتے ہوئے خوش خوش مسجد جانا ہے مسجد جاتے وقت ایک خوشی کی کیفت کو دل میں تازہ کرنا ہے اپنی دائری میں لکھ لیں کہ مسجد جاتے وقت خوشی کی کیفت کو دل پر لکھیں اور دائری کو دیکھ کر نکلیں تاکہ راستے میں جائیں اللہ کا نام لیتے ہوئے خوشی کی کیفت کے ساتھ جائیں ملاقات کرنے جا رہے ہیں اللہ آپ کے درواز میں آ رہا ہوں اللہ آپ کے درواز میں آ رہا ہوں اللہ آپ نے ایک بات پھر بلا لیا اللہ آپ کا بہت شکریہ اللہ اچھی نماز پڑھوا دیجئے راستے میں یہ سوچتے ہو جائیے اچھی سی نماز پڑھئے نمازیوں کو بھی محبت سے دیکھئے کتنے پیارے پیارے لوگ ہیں کسی کے دھر میں کوئی بیمار ہوگا کسی کے دھر میں کوئی پریشان ہوگا پھر بھی آئے ہیں اللہ ان سب کی نماز کو بھی قبول کر لیجئے اور ان کے توفیل میری نماز کو بھی قبول محبت کی نگاہ ڈالتے ہوئے چلے آئیے اور پھر اس کے بعد اگر آپ واغ کرنا چاہیے واغ کیجئے کوئی اکسسائز کرنا چاہیے واغ کیجئے کچھ معامولات پورے کر لیجئے روح کو بھی غزہ دیجئے جسم کو بھی غزہ دیجئے اور اس کے بعد پھر ناشتہ کیجئے تیار ہوئیے اپنے کام پر جائیے کام پر جائیے تو دروازے پر کھڑے ہو کر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے مسکڑاتے ہوئے نکلئے گھر والے بھی آپ کو سلام کر کے فی امان اللہ کہہ کر دروازے سے رقصت کریں پوری اسلامی تحریب کو اپنائیے دکان جائیے آفیس جائیے بازار جائیے راستے میں دعا پڑھتے ہوئے جائیے نظر پر کنٹرول کرتے ہوئے جائیے روزی اور آسان روزی کی دعا مانگتے ہوئے جائیے اپنے لئے بھی مانگئے اور یہ بھی کہیے کہ اللہ یہ ساری ٹریسک جو جا رہی ہے یہ سارے بندے آپ کے اپنی معاش کی محنت کے لئے جا رہے ہیں اپنے روزی کی محنت کے لئے جا رہے ہیں میرے اللہ ان سب کو روزی دے دے اور مجھ کو بھی روزی دے آپ کو معلوم ہیں دوسرے انسانوں کے لئے اس طرح دعا کرنا کہ ان کو خبر نہ ہو کہ آپ ان کے لئے دعا کر رہے ہیں حضرت شیخ عبدالوحاف شرانی نے لکھا ہے کہ یہ مقام قطبیت تک پہنچانے والا عمل ہے اللہ اکبر آپ چک چاپ لوگوں کے لئے دعا کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کا دل سب کا خیر خواہ بن رہا ہے آپ خود غرضی سے نکل لیں آپ کا سیلفشنس ختم ہو رہے ہیں اور آپ سب کے لئے دعا کر رہے ہیں اپنے دکان پر جائیے خوب جی لگا کر کاروبار کیجئے خوب جی لگا کر کاروبار کیجئے کاروبار کو کوئی دنیا داری مستمج یہ یہ کاروبار بھی عبادت ہے اس کو عبادت کی طرح انجوائے کیجئے اور کاروبار کے درمیان ایمانداری بھی بڑھت لیے اخلاف بھی بڑھت لیے اپنے اسطاف کے ساتھ نرمی بھی بڑھت لیے اور اللہ اللہ بھی کرتے رہیے اس وقت بھی ذکر بھی کرتے رہیے قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیے جو صورتیں یادیں ہونے بھی پڑھتے رہیے اور پھر ازان ہونے لگے زہر کی بھاگیے نماز کے لیے خوشی خوشی بیٹھ میں کچھ آرام کا وقفہ ہو تو آرام کیجئے اور پھر اس کے بعد شام تک کے معمولات ہر ایک کے الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کوئی خوشے تھا تو میری زندگی کا ٹائم ٹیبل کیا بننا چاہیے پوری زندگی کا ٹائم ٹیبل جو بنا لے گا وہی اس کی صحت بھی اچھی ہوگی جسمانی صحت بھی روحانی صحت بھی اور انشاءاللہ وہ اچھا انسان بنتا چلا جائے گا اور جب موڈ فریش رہے گا تو وہ اچھا شوہر بھی بنے گا اچھی بیوی بھی بنے گی اچھی بہو بھی بنے گی اچھا دامان بھی بنے گا اچھا پڑوسی بھی بنے گا انشاءاللہ اللہ سبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نسخہ انسانیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا اور کامل درجہ کا انسان بنا دے اور اس کے لئے کوشش کرنے کی آج ہی سے مجھے اور آپ کو توفیق ملے